یا ایک لائن سے سمجھ میں آوے راجہ بولے آپ رہو اے سو کائی پاپ میں ارے کیوں مارا رام جی کیوں مارا رام جی میں کم سو پاپ کیوں یوں سارو جگ موسا گھڑا بولے بگوان بولو نا میں کم سو پاپ کیوں موسیقی میں بولو بھگت کی پیچان کیوں موسیقی آپ کوئی بھورو مت مانیو آپ لوگ ہیں نا آپ لوگ آرے ساتھ میں کوئی چھوٹی موٹی گٹنا کر جاؤ نا تو آپ لوگ بہت جلدی تو اتے جیت ہو جاؤں نا کیونکہ کیونکہ آپ لوگ بہت جلدی اتے جیت ہو جاؤں اور کوئی چھوٹی موٹی گٹنا ہو جاؤں تو بولا اکے چلتے ہیاں ہوگی اور بکے چلتے ہیاں خود بہت جلدی جلج بھن جاؤں ڈیسیزن پی کردے اکے چلتے ہوگی بکے چلتے ہوگی لیکن بھگوان تو بھگت ہوئے نا وہ دوسرا پردوشاپن کبھی نہیں کرے وہ اپنے پنے جنم کی بات کر رہے کہ بھگوان میں کون سو پاپ کی ہوں جو میرے ساتھ مہا جی آگھٹنا ہو رہے ہیں یہ عجمال جی کہہ رہے ہیں میں تو کہوں میں کوئی بھاگیا کوئی پونیا کما کر آئے ہوں صاحب کہ آپ جیسا بابا را بھگت کتھا سن دیا ہوں صاحب میں بھاگیا کما کر آئے ہوں ضرور میرے پونیا ہے آجمال جی کہہ رہے ہیں آجمال جی کہہ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں راجہ نے مرتی میں سے جواب نہیں ملی اچانت کردیت ہونے لگے راجہ اور بھگوان سے کہہ نہیں لگیا موسیقی 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 میری جگہ کوئی دوسرا پندی تو نہیں پہنچ گیا ہے دھولنگار پندی جی دھوڑے دھوڑے کورتو ڈال کر آیا راجہ ایک لڑو تو بھگوان نے مار چکیا تھا دوسرا لڑو لے کر اور گوشے میں کھڑیا میرے سامنے آجا بھگوان نے تو تیروں مندر نہیں رہا ہوگا تیروں کوئی ترسن کرنے بھکت نہیں آگا پندی جی جا کر پکڑ لے راجہ نہیں کر رہی ہوگا آجا گوشے میں تو تھا ہی بھگوان نے تو ماری چکے تھا پندی جی نے دیکھ کر اور کرو دی تو گیا آو آو پندی جی آو اب تھاکو نمبر پکڑے پندی جی کی کول ہے یہ رہا ہو میں گیٹ کو دروازو بند کریں پندی جی نے اندر میں لے رائے اور بولے پندی جی پوڑا پاٹ سوڑے سام کرو نا کہ بھگوان بھگوان کر کے یاتریانے ٹھاکو نا میں پوچھ رہوں بھی کو جواب دوں میں مارے ہوں بھگو پوچھاری تُو بتا کٹھے ارے کٹھے تھا رو دوارے کارو نا کہے پندی جی پتا کرو بھگوان کر کے پندی جی پتا کرو بھگوان کٹہ پندی جی پتا کرو بھگوان تروازی نے آپ کو Hej municipal راجان راجان دیکھو برہمن نے مارنے سے دھرم گٹے جڑا دھرم کو نام آونا بڑے ایک دوار سانتی آیا پندر جی بولیا چلو آپ سو آرز کروں بتاؤ کڑا ہے بھگوان پندر جی تھو کہاں پر امانی من سوتنے لگیا راجان کو دیماغ خراب ہو گلا میرے سے بھگوان کو پتو پوچھ رہی میں نہیں بھگوان کو پتو بھی رہوتا تو میں مندر میں بیٹو گھنٹکیوں ہو جاتا میں بھگوان سے مندر کے لیے پہلی چلو جاتا ہوں پندر جی مراج جوٹ موٹ میں آنکھ بند کرے راجانی شارو کرے دیکھو کہ یہ بات کی کی گڑڑ ہوگی تھا کہ بھگوان کیوں گن سنیا آنکھ بند کر لیا مندر جی مراج بھگوان روز سمیرن کی کرے دوار کرنات میری لاز تیرے آتھ بھگوان صبح صبح کن سو بھکت بھیجے بھگوان روز تو تو کوئی سنگار کرانے بڑھو بھیجے کبھی پرساد کرانے بڑھو بھیجے کبھی کبھی تو تیری ایسی کرپا ہوئے بھگوان کے ایک سنگار کا چار جزمان آجرہ آج بھگوان تیری یہاں کی کرپا ہوئی ہے کہ تیرے پتوں پوچھنے بڑھو بھیجے راجہ بہت کردیت ہے آج کچھ سنکٹ سے دور کر میری پیٹ کے لیے پویا کرو بھگوان لیکن نام تو تیروں لے ہوئے ایک بات ہے ایسا بھگوان نے کوئی جھوٹ موٹ میں بھی بھی یاد کر لینا تو بھگوان بھگا بیڑا پار کر رہے گی یوں میرو بسواس ہے پنڈا جی مراجہ انتظر آتما سے آواز آئی پنڈت کاؤت سن رہا کیا نا کہ در گیا سو مر گیا در مر مر راجہ پتوں ہی تو پوسرے پتوں بتا دے رہے سو پتوں بتا دے کہ کاؤت میں کیا کرے نہ روے بانس اور نہ با جائے بانسوری اور آدمی زندو ہی نہیں روے سو پتوں بتا پنڈت جی مراجہ ترنت آنکھ کھولیا راجہ نا کہنے لائے کیا بھولیا راجہ میں دھیان لگا کہ دیکھو بھگوان مندیر میں نہیں راجہ تلوار نکال ہوئے پنڈت بھگوان مندیر میں نہیں نیو نا ٹکی لائے راجہ دیکھو کرود مت کرو بتاؤں کہ نا گرمی گھنی پڑے گرمی بہت پڑے ماندیر کے پیچھے سموندر ہے نا بھگوان بس ماندیر میں سے نکل کر گرمی جیادہ پڑے سموندر میں جا کے سو گیا اور ڈھنڈی ڈھنڈی لے ریاں ڈھنڈی ڈھنڈی لے ریاں ڈھنڈی ڈھنڈی ڈھنڈ 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 کہ بابا کی کتھا گاتے گاتے میری بھی چوبیس سال کی یاترہ چل رہی ہے اس چوبیس سال کی یاترہ میں بابا رہی قربہ سے آپ نے بتاؤں کہ اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ میں پربوری یا یا قربہ ہوئی تو کوئی ضرور نہیں ساپکہ سبھی لوگ میری بات کو ویسواز کر لے کوئی ضرور نہیں نہیں لیکن ہاں کوئی اگر نامی ویقتی اگر کہہ دینا تو لوگ جلدی ویسواز کر لے ماننے میں سب لگ جاؤ ویسے پندہ جی بھی سوچے کہ چھوٹے مٹھے آدمی کو نام بتاؤں گا تو راجہ مانے گا کوئی نامی ویقتی کو نام بتاؤں گا پندہ جی اپنے سوچنے لگیا پندہ جی نے سوچنے تو اسی طرح ایک بار پندہ جی فشیا دھیان دیئے ایک چھوٹوں سی کو ادارن پیس کرو ایک پندہ جی فشیا ایک ججمان دے کر رہے گھنے جی پوجہ چل رہی تھی پوجہ تھی اور بڑے بڑا ججمان لوگ کیے کر رہے اپنے آدمی نے پھون کر کے بول دے ہو کہ پندہ جی سے لسٹ لے لیو پوجہ کی اور پوجہ کو ساروں سامان مندر میں بہستیت کر دی ہو میں آؤں گا پوجہ کر رہا کے چلو جاؤں گا پندہ جی کر رہے آدمی پہنچو پندہ جی جب پوجہ کی لسٹ بنائے نا سنزوک سے پندہ جی سے کوئی اپنوں سامان بھنگ لکھی ہو گئے اور آدمی نے تو آرڈر تھا کہ پندہ جی جو لسٹ دے ہوئے بہت سامان لانا ہے سامان پہنچ گیا پوجہ کی تیاری ہوئی سب سامان پہنچ گیا ججمان جب تیاری کرنے پوجہ کرنے بیٹھا تو بڑے پوجہ نے سامان میں تھالی میں رولی مولی ککو چاول سب پڑھا لیکن ایک بیڈی کو بندل پڑھا ججمان اپنے آدمی نے اشاروں کی یہ سامان کی کوئی دھو پوجہ گئی ججمان آدمی آکے بولے بابو صاحب آپ بھی تو بولے تھا کہ لسٹ میں تو سامان میں لے آئے میں بوئی لے لسٹ میں سامان لسٹ نکال کے دکھا ججمان لسٹ پکڑ کے پندہ جی آپ کے آدھ کی لسٹ ہے پندہ جی بولے ہاں کیے بات ہے بولے پندہ جی تھارا رولی مولی ککو چاول کسر کپور تو سمجھ میں آیا لیکن او بیڈی کو بندل پندہ جی سو چاری رام لکھیا ایڈ رائٹنگ تو میرے آدھ کی ہے بولتو ہوگی میرے سے پندہ جی ترنت موندھارن کر لیا ایک کاغش لے وے اور ججمان نے بولے آپ کے یہاں پر اس پیسل پوجہ ہو رہی ہے ججمان بھی کم نہیں سا ججمان واپس کاغش پہن لے وے پندہ جی نے بولے اگلی دکھشنا لینی ہو تو سنتوش جواب دے پندہ جی بس موندھارن کر رہی ہے منتر تو پڑھ رہی ہے لیکن بیڈی کی بندل کی طرف بھی دیانے کی دکھشنا اگلی لینی ہے ایک بات ہے بھگوان نے منترہ میں سکتی تو ہے بھگوان نے نام میں تو سکتی ہے بندہ جی جھوٹ موٹ میں یاد کر رہی ہے لیکن اچانک بڑکے ہوئے پوزا کیری تھی گنیش جی کی گنیش لسمی کی پوزا تھی اوپر میں سنکر جی کی شیو کی فوٹو لگی تھی شیو کی تصویر اور شیو کے مکھ میں بھانگ لگی تھی کوئی آوا کو جوکو آئے ہو بھانگ تصویر میں سے نکل کر پندہ جی کی سامنے گری گرتہ ہی بھنگ نہیں بھگواتی ہے شیو گھٹ میں رہنے والے پندہ جی کے بھگواتی چیتن ہوگی پندہ جی ترنت مون توڑ دی اور ججمان نے بولے آپ پوچھ رہا تھا نا سنتو سے باب آرہا یہ بندل کے بارے بولے دیکھو ججمان جی تھرے تو پربوری وشیش کرپا ہوئی ہے بولے بات تو ٹھیک ہے یہ بندل کو بتاؤ بتاؤ پندہ جی بولے دیکھو پوچھا کی رہے گھنے جیری لسمی جیری بولے بولے گھنے جیری پیتا جیری نام کیا ہے سنکر شیو بولے پورو شیو پریوار آئے بابو صاحب آپ رہ گرے دیکھو بھانگیریہ بھگواتی ہے بابو صاحب بولے ٹھیک ہے پندہ جی بولے اب اتنا تو آپ ہی سمجھ دار ہو دیکھو جی کے کو باب بتاؤ بھانگ کھاوے گانجا پیوے شیو بھانگ گانجا پیئے بولے اتنا تو آپ ہی سمجھ دار ہو کہ جی کے کو باب بھانگ گانجا کھاوے گانجا پیوے بھانگ پیوے بتاؤ بیرے بیٹے نے بیڑی پینے کو بھی اکن ایک یری بھنگا ہے لو اجمان سمجھ گئے بولو ایک بھار بھگت اور بھگوان بھگتری جگہ جگہ پر رکھا کرے پنڈا جی مرا تو تورن ادر میں اس پنڈا جی نے بھی بھگت نام یاد آگیا پنڈا جی سوٹر ہے نا راجہ پوچھا کن شے بھگت نمیلیا پنڈا جی نے نام یاد آگیا پنڈا جی بولیا ہاں راجان ہاں ایرے سمجھ دار میں بھیڑا پیپا جی نے ملیا راجان سمجھ دار میں نا بھگوان پیپا جی نام کا بھگت جو نرسی جی کا گروہ تھا اور بے پیپا جی نے سارو جگ جانے جی او بھئی پیپا جی نے سارو جگ جانے جی او ہم آگا ہم آگا ہم آگا ہم آگا ہم آگا ہم آگا دوار کا جی سکی جن کیوں پنڈا جی پنڈا جی راجان ہم تو یاد آجا بولیا ہاں نام تو سنے راجان پھر پنڈا جی نے چھوڑے نہیں پنڈا جی کو ہاتھ پکڑے بولنڈا جی ہر راشتے کو آپ کو الگ لگ نیم ہوئے ہر گھر کو آپ کو الگ لگ نیم ہوئے تو راجان بولیا پنڈا جی میرو بھی ایک نیم ہے کہ جو مانے راج تو بتایا گرہ نا وہ ماں کے ساتھ بھی چالیا گر سمجھ دار میں بھگوانا نا پنڈا جی سوچنے لگے آری رام آج آپنا گرہی ٹھیک کن لوگارا گرہ ٹھیک ٹھیک کرتے کرتے آپنا گرہ گھراب ہوتی ہے آگے آگے پنڈا جی پیچھے پیچھے راجان جائیں سموندر نجدی کا ہے مرنو سب نے لیکن چاوے تو کوئی نہیں پنڈا جی گھبرا کے کھڑے ہو گیا مان ہی من سوچے کہ رام پنڈا جی پیچھے راجان پنڈا جی رو گیا راجان آواز لے گا پنڈا جی مراج کے بات ہے پیڑیاں اترو پیڑا گونی مراج پنچ میں وہ ہے کھانے والا پیڑا نجد رہ رہے ہیں پیڑیاں شیڈیاں نے بولے اگر والا میں پیڑیاں مراجستان میں بولے پگاں تھی اگر شہر میں لوگ بولے شیڈیاں اگر شہر میں رہنے والا کوئی چھوٹو بچوں شہر میں رہنے والا چھوٹو بچوں کوئی بھول سے دیش جاؤے اور دیش رہے رہنے والا کوئی بجرگ نے بھولی دادی جی نے اگر وہ بھول سے بول دے دادی جی شیڈی چڑو ہاری ممی نے چڑھاؤ میں دیکھاں گا دادی جی سوچے گی منہ اوپر وڑی شیڈی کو کہہ رہی وہ بولے کہ دھرمائی ترہ چڑھو پنڈا جی مراج سموندر میں چلانگ لگا اور ایک نوکا والا نے بلا کے راجہ نہ بیٹھاوے راجہ تو گھر جانوں نہیں تھو پنڈا جی چھک راستو دکھا دیا ہری کرے سوک ہری پنڈا جی رہے کہنے سے راجہ اجمال جی بھگوان کے لئے سموندر میں کود بڑھے کبھی لوگ لکھے لوگاں سن سن باجڑو باجڑو اور تکھی ہوئیوں اجمال کود پڑیا جل دوار کا اور پہنچیا تھے ٹھے پاٹا اجمال کود پڑیا رے سموندر میں اجمال کود پڑیا رے سموندر میں پھل بھگوان کے دواری کا دھیج کی اجمال کود پڑیا رے سموندر میں اجمال کود پڑیا رہے سموندر میں اجمال کود پڑیا رہے سموندر میں اجمال کود پڑیا رہے سموندر میں چھلانگ لگایا بھگوان دواری کا دیش بیش سموندر میں ایک سونے کی دوار کا پوریشتھا پیت کے ایک بار بھاؤ سے گئی ہے بھگت وسل پربو سارے سب کاج جی بھگت وسل پربو سارے سب کاج جی حجمل جی رے کارن آیا سمدریا نیمائی جی حجمل جی رے کارن آیا سمدریا نیمائی جی بھگت وسل پربو سارے سب کاج جی حجمل جی رے کارن آیا سمدریا نیمائی جی حجمل جی رے کارن آیا بھگوان سمدریا نیمائی جی بھگوان بیش میں سونے کی دوار کا پوریشتھا پیت کیا 33 کروڑ دیوی دیویتہ بھگوان کے آجری میں آجیر کھڑیا تھا لکشمی جی چرن دبا رہی تھی اور شیشنات پر بھگوان بھی راجمان ہے شیشنات پر بھگوان بھی راجمان ہے 33 کروڑ دیوی دیویتہ بھگوان کے آجری میں آجیر کھڑیا ہے راجہ جا کے دھم سے گریا یہ سب درشے دیکھ کر راجہ تو روم 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 میں ہوئے ہوئے بھگوان کا درشن ہویا تو کتنا حرشیت ہویا ہے راجہ جرا سوچو چار ملے چو سٹھ کھلے بھیس روے کر جوڑ ہیوڑے سو ہیوڑوں مل پاوے تو ہرکھے سات کروڑ مطلب سمجھو نا چار ملے چو سٹھ کھلے مطلب دو آپ کی آنکھ دو میری آنکھ تو کتنا ہویا چار ملے چو سٹھ کھلے بھیس روے کر جوڑ دس آپ کا دس ہیوڑے سو ہیوڑوں مل پاوے تو ہرکھے سات کروڑ مطلب ایک انسان کے سریر میں سادھی تین کروڑ رو ہیں کبھی کے خلپ نہ ہے راجہ کا روم روم ہرشیت ہوئے ہو صاحب کیونکہ بھگوان ملیا ہے سامنے بھگوان نے دیکھ کر کے راجہ بڑا ہرشیت ہو چکیا ہے لیکن اچانک بھگوان سے نظر سے نظر ملی تو دیکھا کیا بھگوان سیر پر ایک بہت بڑی پٹی بان کر لیٹھا ہے بھگوان کے سیر پر پٹی دیکھ راجہ آسرے سکی تک دل کا بھوڑا منی من سوچنے لگے یہ کیوں گی آپ تو بھگوان نے اپنا دکھ سنانے آیا تھا من سے بات کر لیٹھا بھگوان نے تو اپنا دکھ سنانے کے لیے آیا تھا یہ بیچارہ پہلے سی دکھی بیٹھے چلو آپ نے دکھ بات میں دیکھا گا آنکہ کے دکھے یہ ہو تو پوچھا بھگوان کے سیر پر پٹی دیکھ کر راجہ پوچھنے لگے دیان دیو سا راجہ نہیں پٹی نظر کیوں آئی ہے 33 کروڑ دیوی دیو تا بھی تو تھا بھانے کیوں نظر نہیں آئی دیان دیو دیو یہ دل کی دنیا بڑی عجیب ہے یہ دل کی دنیا بڑی عجیب ہے کون کس کے کتنا قریب ہے پاس آ کے راس آ جائے ایسا کہاں سب کا نصیب ہے پاس آکی راست آئے کبھی کبھی ایسا ہوئے ایسا گھر میں کوئی ایسی بھیبوتی ہوئے آپ اب انہیں پیچان نہیں پہنے ہو سکے نا ایسا ویسے ہی اجمال جی بڑے ترہ لوگ کھڑا لیکن ایک بھکتہ اجمال جی نے نظر آ رہی ہے اور سب دیوتا لوگ بلے گیوں کیوں پوچھنے لگے ہو کیونکہ راجہ جا کر بھگوان نے پوچھنے لگیا پرمو میں سنیوں کہ آپ سب رہا دکھ دور کرنے والا ہو آپ کی گھر گھر میں سب جیکار ہو رہی ہے پوچھا کر رہی ہے پرمو اور جو ہی جو ہی دھیاوے بارہ دکھڑا تھے کاٹو پرمو اور تھار ماتھے اوپر پاٹی کہیاں باندی جی پرمو اور تھار ماتھے اوپر پاٹی کہیاں باندی جی بس دیوتا جینا کمرہ کمہ کمہ او مارا دوار کا رہنگی کاندر کو دیاوے اکھوں باندوا لگو پوڑو جینا چھو بھڑو جینا چھو بس دیوتا جینا کمرہ کمہ کمہ او مارا دوار کا رہنگی سبرا دکھ دور کرنے والا پرمو آپ پٹی باندھ کے بیٹھے ہو بھگوان مسکرہ رہی ہے پرمو بولو کیے بات ہے جا جا دل کا بھوڑا تھا اکیلی بھگوان ملیا ایک کعوت ہے نا بھوڑا کا بھگوان ہوئے ہیں یہ کو مطلب صاحب ہے کہ چلاک کا بھگوان نہیں ہے اجمال جی بھوڑا ہے بھگوان نے پوچھ رہا ہے بھگوان مسکرہ رہا ہے تو راجہ نہ گسو آیا ہے نا رازہ بھڑے بھی تلوار نکالی یہ بھگوان бках ہے میری بھی مندر میں نا ترے ترے کھا لوگ آگا độ قدر میں اپنی اپنی شردہ سے بھگت لوگ آبے اب manufacturing ملے کہ کوئی دوب کرنے delta 挖ان لگاڑاitte been کشوارسvel Shejama میں یہ کھانے وڑا ہے بھگوان بولیا کوئی لاد گھوزہ مارنے وڑا بھی آیا راجہ تلوار نکال کے بھگوان نے پوچھنے لگیا پرمو آپ نے کوئی بھکت ماری اور آپ شان سے بیٹھے نام بتاؤ بھی کو میں بھی کی گر میں چھتری ہوں بھگوان میں میں بینے جندوں نہیں چھڑوں گا بھی کی گردن آپ کے چرنہ میں لکھ رکھ رکھ دوں گا بھگوان کے لگے بھگتراج شان شان پاس میں بیٹھا اب بتاؤ تو بھگوان مسکر آتے یاد دلاو راجہ نے بھٹراج کی ایک بھوڑا بھوڑا بھگتہ مارے لاطوڑressی MORE اور مارے ماں تھے اوپر ہمارے لřائیں ڈنر مارے لڑا ڈنر مارے لڑا ڤوڑا Mارے لڑ کا لڑا مأ wspólتر پر بگوان بگوان شما کرو خمہ مہارا باپ جی میں مور تیرے ماری خمہ مہارا باپ جی میں مور تیرے ماری منہ ماں پھی انداتا بکسا ہو منہ ماں پھی انداتا بکسا ہو راجہ نے اٹھا کر اپنے پاس میں بٹھایا بھگت راج اچھا چلو سما کیوں سما کیوں بولو بولو ایک بار بھگت اور بھگوان بھگت نے بھگوان سما کیا ہے ملہ باپا نے بھگوان ماپ کیا ہے کوئی بھول ہوگی ہوئے تو ایک بار جوڑ سے جے گو سو بولے تو ارکاد ہی سے کی اگوان پوچھنے لگیا بھگت سے بھگت راج اب بتاؤ آپ سمندر میں کیوں آیا ہو سریر اتنوں انمول ہے اللاکھا کے دہینے کچھ نہ سمجھ کر آپ سمندر میں کیوں بیٹھیا ہو کیوں آیا ہو تب راجہ سرنا کرت ہو گیا بھگوان کے دھیان دیو راجہ نے بھروس ہو گیا کیا بھگوان سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں بھگوان نے سب بھی رہے کیونکہ لڑو کی ماری تب تو بھگوان بڑا ہوشیار نکلیا پٹی بھان کے بیٹھ گیا میرا دکھ بھی تو سنائے تھا مندر مورتی کے سامنے راجہ نے بھروس ہو گیا آتما گیان آیا ہے بودھی میں بھل آتے ہی راجہ ایک دم سرنا کرت ہو گیا بھگوان ایک دم جھگ پڑے ہے کیوں جھگتا وہی ہے جش میں جیان ہے جھگتا وہی ہے جش میں جیان ہے ارے اکڑ تو مردے کی پیچھا راجہ جھگ پڑے آیا اور بھگوان میں ایک بات اور بتا دوں صاحب بھروسے کا درسن ہر گھر میں ملے گا یوان بین بھائی دھیان دیو بھروسے کا درسن ہر گھر میں ملے چھوٹے بچے نے گھر میں لوگ کھلاوے اوپر اچھا لے نا بچوں مسکراتو رہے ماں باپ بین بھائی جو بھی دادا دی بچے نے چھوٹو بچوں رہے بھی نہیں اچھالتا رہے اور بچوں اوپر مسکراتو رہے کیوں ارے بچے نے بھروسے رہے کہ میرے باپ کے ہاتھ میں ہوں گیروں گا نہیں آپا لوگ ساپ بڑا ہو کر کے بھگوان پر بھروسے چھوڑ دے بھروسے وشواس بہت ضروری ہے راجہ نے بھروسے ہو گیا راجہ نے بھگوان پوچھے بولو کیوں آیا ہو راجہ کیا بولے بھگوان تجھ کو سناو کیا میں تجھ کو تو سب خبر ہے اور میری حالات پر تیری تو نظر ہے اب قسمت میں جو لکھا ہے جو لکھا ہے تیرا ہی فیصلہ ہے بھگوان ارے راجی ہے ہم اسی میں جس نے تیری رجا ہے راجی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رجا ہے سارے جہاں کے مالک تیرا یہ آسنا ہے ایک بار جو بھگوان کے راجی میں راجی ہے اپنی راجی میں راجیوں وہ بھی رہے دونے بھی ان کی راجی مبارک ہو لیکن بھگوان کے راجی میں راجی ہے ایک بار دونوں ہاتھ پرے پرے اٹھا گا راجی ہے ہم اسی میں